بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پھر سید غلام حسین شاہ صاحب ہمارے میمان بنے ہیں جہاں انہوں نے پچھلے پروگرامات کے اندر بہت سارے تاریخی کے عقائق بیان کیے ہیں آج دوبارہ ان سے ان کے خاندان کے بارے میں جو مختلف خدمات ہیں اس کے علاوہ مظفر آباد کی جو نویت ہے اس بارے میں سوالات کریں گے جناب سید غلام حسین شاہ صاحب جس طرح آپ نے پچھلے پروگرامات کے اندر بتایا کہ آپ والد غرامی اور آپ نے کس طرح مسلمانوں کی خدمت کی جہادِ آزادی میں اصلاح لیا مجاہدین کی خدمت کی اس کے علاوہ پاکستان یا آزاد کشمیر کا وجود ہونے کے بعد بھی آپ خدمات سارا انجام دیتے رہے بہت سارے یہاں ہم خاندانوں کے دیکھتے ہیں جو آج بڑی وسیع اور ریز زمین کے مالک ہیں ان کے پاس بڑی بڑی آسائشیں ہیں آپ کا خاندان جو بہت پرانا تھا اور بڑا متبرر بھی تھا اور عزت والا بھی تھا لیکن حکومت کی طرف سے وہ نوازشات نہیں ملی جو آپ کو ملنی چاہیے تھی ذرا آپ اس بارے میں ہمیں بتائیے اسلام علیکم جس طرح آپ کے سامنے پہلے گزارشات آپ نے پیش کر چکا ہوں کہ میری اور میرے خاندان کی آزاد کشمیر بننے کے بعد اور بننے سے پہلے جو خدمات ہیں وہ ڈاکومنٹلی میں نے آپ کے سامنے پروف پیش کیا ہے تو آج میں اللہ کے فضل کرم سے جو میرے خاندان نے میرے والد گرامی نے اس ملک کی زلزلہ مزفرباد کی خدمات سرانجام دی ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہاں جنگل الف کہلاتا تھا پہلے زمانے میں جنگل الف میں عوام کو اتنی سہولتے ہیں یا اتنی آسائشیں نہیں ملتی جتنی کہ ہونی چاہیے تو چنانچہ جنگل الف کے علاوہ میرے والد گرامی نے جنگلات میں ایک حقوق لائے کے دیئے جس کو کہتے ہیں بیرون لائن بیرون لائن لوگوں کو سہولیات مکام کے لیے لکٹ وغیرہ فرام کرنا یہ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ گزارہ شہرن کو یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ سیتہ رام داس سیتہ رام داس کا مندر تھا مزفرباد میں مرکزی مندر بہت بڑا مندر اس مندر کو چلانے کے لیے اس وقت کے دوگرہ عید میں اور تو ان کے پاس کوئی زرائط نہیں تھے تو انہوں نے بدکسمتی سے یہ چیلہ کے وجور عوام کے حقوق مالکانہ دینے کے بجائے ان کا حق غصب کرتے ہوئے یہ چیلہ کی عراضیات جو ہے وہ مندر کے ساتھ وقف ملاک کے طور پر شامل کی ہوئی تھی اور یہ ایک یہ غیور لوگ یہ انتہائی آوان برادری کے غیور لوگ جو ہیں ان کے یہ ماتھے پر ایک سیاہ ٹیکہ تھا جس کو دور کرنا عزبہ ضروری تھا تو چنانچہ ان لوگوں کے حقوق مالکانہ حاصل کر کے دینے کے لیے میری والد اگرامی نے اسٹریکل شروع کی اس وقت چیلہ کے پانچ چھ خاندان سر فرش سے ایک کالا نمبردار جمدلی سردار جمدلی اکبر خان بوستان خان اور علی اکبر حان بوستان حان مسکین حان اور ایسے لوگ خاندان کے تھے جن کو ساتھ رکھے والد اگرامی نے حکومت ریاست جمہو اور کشمیر کے ساتھ ابو کے مالکانہ حاصل کرنے کے لیے سٹریکل شروع کی اور بڑا وقت اس میں لگا میرے والد اگرامی مجھے پتہ ہے کہ وہ گرمیوں میں گرمیوں میں تو سری نگر میں یہ حکومت کی زیادہ دارالخرافہ یا ان کا جو اپنے خطوں کتابت تھی یا انتظام اور انسلام دینے کے لیے جو اعلی شخصیات تھی وہ سری نگر میں بیٹھا کرتی تھی اور سردیوں کا دارالخرافہ جو ہے وہ جمہو میں تھا میرے والد اگرامی جمہو جایا کرتے تھے تو ادھر بھی اللہ کے فضل کرم سے یہ سردار اکالہ خان اور سردار جمدلی خان اور فیضلی خان اور اکبر خان اور بوستان خان یہ لوگ اس چیز کے گواہ آج تو یہ لوگ چلے گئے ان کی چوتھی نسل یا تیسری نسل زیادہ سے زیادہ تیسری نسل اور زیادہ سے زیادہ آج چوتھی نسل کی لوگ ادھر چیلے میں آباد ہیں ان کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا میرا حیل کے لئے کہ آبا اداد نے ان کے سامنے اس بات کو نہیں پہنچایا ہوگا یا منکشف نہیں کیا ہوگا تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان وجود لوگوں کو اپنی گمگشتہ تاریخ سے متلے کروں تو یہ صورت آل تھی کہ یہ چہلہ کا بہت ایک عالی شان رقمہ جو ہے وہ مندر کے ساتھ سیتہ رام کے آپ نے آوان برادی کا تذکرہ کیا اکثر سننے میں یہ آتا کہ جتنے بھی آوان برادی ہے یہ چہلہ سے تعلق نہیں رکھتے بیرون چہلہ سے ہیں کوئی آسنگلیاں سے آ کر آباد ہوئے کہیں کہیں سے آ کر آباد ہوئے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بالکل صحیح بات ہے ان کی زیادہ تر شہداری آسنگلیاں مکول اور بلک پانہ میں ہے اور ان میں سے آ بعد میں یہ لوگ رفتہ رفتہ جس وقت ان کو مقوع کے مالکانہ ملے میرے والد گرامی کی سٹرگل کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو مقامی لوگ ہیں ان کے پانچ پانچ دیس لوگ جو ہیں وہ ان کے تعاونہ حاصل کر کے والد صاحب کبھی سری نگر اور کبھی جمعو ڈوگرا حکومت کے ساتھ سٹرگل کر کے کیونکہ ایک مندر کے ساتھ ایک وقف املاک کو واقظار یا آزاد کرانا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا وہ جان جونکوں میں ڈالنے والی بات تھی میرے والد گرامی اکثر جو ہے آپ نے گھر سے دور سری نگر یا جمعو میں رہتے تھے تو آپ کے والد گرامی اتنا لمبا سفر کرتے تھے اس وقت یہ رسل و رسائل کے اچھے انتظامات نہیں تھے تو وہ سفر کیسے کیا کرتے تھے وہ سفر نہیں جی اللہ کی مہربانی ہے جب جو میں نے دیکھا ہے انی سو بتیس تین تیس کے بعد تو یہاں ایک نندہ بس سروس چھوٹی چھوٹی سروس جو ہے جس طرح آج کال بڑی ویگنیں ہوتی ہیں اس طرح بڑی ویگن چلا کرتی تھی اٹھارہ سیٹر کر دیاں نندہ بس سروس اس کو کہتے تھے کبھی وہ آپ نے سیالکوٹ کی طرف سے جمعو جایا کرتے تھے جب سردیوں کا موقع ہوتا تھا تو ادھر سے بھی والد گرامی جایا کرتے تھے تو اکثر رہ کر ان لوگوں کو تعاون حاصل کیا ان کے اندر یہ بیداری والد گرامی نے پیدا کی اور اس جذبہ حریت کو بیدار کرنے کے بعد ان کے اندر یہ جذبہ حریت بیدار کیا کہ حقوق مالکانہ لینا آپ کا حق ہے تو پھر ان لوگوں نے تعاون کیا اور والد صاحب نے اس کو مرکزی حصیت سے اس کو لڑا اور آج بھی یہ بشیر صاحب ایک سب انسپیکٹر ہیں ریٹائرڈ انسپیکٹر ریٹائرڈ سب انسپیکٹر ہیں اور ان کو ان خدمات کا علم ہے کچھ مجھے معلوم ہے کہ ان کو ان خدمات کا علم ہے باقی جو ان خدمات کا جن لوگوں کو علم تھا وہ وفات پا چکے ہیں ان کی آج بہت زیادہ میرا حالتیسری نسل کے لوگ یہ چوتھی نسل کے لوگ ہوں گے جن کو ان آلات واقعات کا علم نہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی کی اس آخری حصے میں یہ آلات جو میں نے دیکھے ہیں یا میرے والد اگرامی نے سر انجام دیئے ہیں وہ لوگوں تک عرب بر عرب پہنچا دیے جائیں تو یہ دو چار آدمی جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آج نمبردار کالہان مرہوم ان کے بیٹے تو وفات پا چکے ہیں البتہ ان کے پوتے ہیں اسی طرح سیکٹری کیا نام توسفہ جی گلزمان سیکٹری گلزمان بھی اس بات سے آگاہ تھے اب یہ آلیہ ہی دو تین سال ہو گئے ہیں کہ وہ بھی نوے سو سال کی عمر پا کر وہ وفات پا گئے یہ تو ہم نے چہلہ والوں سے بھی سنا ہے کہ یہاں ہم عجرت کر کے آئیں ابائی جو ہماری جائدادیں یہ نہیں تھی سننے میں ہے کہ آپ کی بھی چہلہ میں بہت اچھی جگہ تھی وہ یونیورسٹری نے لے لی جبکہ چہلہ کے اندر وہ لوگ جو آپ کے دور کے اندر بڑی مشکل وقت گزارتے تھے آج وہ جگہ کمرشلی بنیادوں پہ انہوں نے فروخت کر کے دکانیں بنا کے کمرشل پلازے بنا کر آج تو وہ کروڑ پتی لوگ بن چکے ہیں تو یہ آپ کی زمین کا معاملہ کیا ہوئی میں نے آپ سے پہلے کہایا کہ ہاں خان مظفر خان جس وقت ہاری پور سے ڈسلوکیٹ ہو کر مظفرباد تشریف لائے اس وقت ہمارے خاندان کے مزرگ لوگ جو ہیں تقریباً پانچ سو سال پہلے کے لوگ ان کو خان مظفر خان جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائے تھے ایک تو اس لیے کہ ان سادات کرام کی وجہ سے ہمارے لئے کوئی ریزسٹنس پیدا نہیں ہوگی کوئی اسی قسم کی مدہانت نہیں ہوگی مخالفات نہیں ہوگی دوسرا سادات کی عزت کی وجہ سے لوگ ہمیں بخوشی قبول کریں گے تو میں نے آپ کو کہایا کہ اس وقت ہم آئے ہیں یہاں آجی پور سے گکھڑ قبیلے کے لوگ جو ہے گکھڑ قبیلے کے خوانین جو ہیں اس وقت یہ مظفر خان کے آپ کے زمانے میں یہ آتشی بلا ہے بانڈی میر سمدانی میں ابھی تک آپ کے نام آپ کے اباؤی داد کے نام زمین بولے لیکن قابض کوئی اور لوگ ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوئی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے ہمارے پاس جو زمین ہے یہ چونکہ یہ ڈوگرے کے ساتھ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ بھی وقف املاک میں ہوئی ہوئی ہے نہیں لیکن اس پر ہم آزاتی طور پر از خود قابض دے تو بانڈی میر سمدانی میں ہمارے ایک تایت ہے سید سندان علی شاہ صاحب ان کے ایسی کی ان کا ایساداری جو ہے خان کی ایساداری وہ بانڈی میر سمدانی میں تھی تو اس لیے ان کا آج بھی نام بھو رہا ہے بانڈی میر سمدانی کی زمینیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے تایت صاحب مرہوم کے نام سے تھی ان کی ایساداری میں تھی تو وہ کوئی تو اپنی حیات میں وہ فراغت کر کے لوگوں کو آباد کیا کچھ اپنی حیات میں انہوں نے یہ یہ حسن آباد سے اوپر یہ آلڑا آلڑا اور ادھر کے لوگوں کو ادھر بلا کے آباد کیا وہاں بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ ادھر کے آباد ہیں آپ کے جو تایہ تھے وہ زمین کیا وہ ان کی اولاد نہیں تھی یا ایسے ہی وہ زمین لوگوں کو انہوں نے وقفت ان کی دو بیٹیاں تھی دو بیٹیاں تھی ایک شیربانو تھی اور ایک کا نام ایک دوسری بیٹی تھی تو دو بیٹیاں تھی بیٹا ان کا کوئی بھی نہیں تھا اچھے اس وجہ سے وہاں جو لوگ آتے گئے اور وہ آباد ہوتے چلے گئے اور اس جگہ پر قابض اور کوک مالکانہ حاصل کر لی وہ بڑی اللہ کے فصل سے بڑی جائدات تھی جو آج ہی ہمارے دارہ صاحب اور اپنے تایہ صاحب سلطان علیہ شاہ صاحب کے نام بھولی جاتی ہے تو یہ آپ کچھ تصویر میرحالہ دکھانا جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی مطلب ہے یہ بھی یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے جناب سید سیدن علی شاہ صاحب غلام حسین شاہ صاحب کے والد محترم اور جو بڑی تاریخی شخصیت تھے جو ڈوگرا کے ساتھ بھی اور ان کے جو گورنر تھے ان کے ساتھ بھی گفتگو کیا کرتے تھے اور یہاں جو جنگ لڑی گئی اس میں انہوں نے مظفر آباد کے لوگوں کو بہت سارے حقوق جس طرح وہ چنگی ٹیکس تھا وہ جنگلات کے حقوق تھے چیلہ والوں کی زمینے کے مالکانہ حقوق تھے یہ صرف اور صرف یہ جو آپ کے سامنے سید سیدن علی شاہ صاحب میں روم کی تصویر چل رہی ہے یہ ان کی بدولت تھی یہ اماگیر شخصیت تھے انہوں نے اپنے دور کے اندر بے اپنا خدمات سر انجام دی جس کی وجہ سے یہ بہت ہی محترم اور متعبر شخصیت تھی دوسرے خاندان بلکہ غیر مسلم لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ باعث عزت سمجھتے تھے اب آپ کے سامنے میں یہ سید غلام حسین شاہ صاحب کی تصویر پیش کر رہا ہوں یہ ان کے دوسرے نمبر کے بیٹے ہیں انہوں نے خود بھی سیاسی جدوجیہ کی یہ سیاست میں رہے اور سردار عبدالقیوم خان کے صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے قریبی ساتھی تھے اور سردار عبدالقیوم خان صاحب ان کے گھر اکثر آیا کرتے تھے سردار سکندر یاد خان صاحب بھی آیا کرتے تھے جتنی بھی سیاست کی مسلم کانفرنس میں ان کے ساتھ وہ ممد و معاون رہے اور مشاورت کیا کرتے تھے آپ کوئی اس حوالے سے کوئی اپنی پرانی یادیں اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں جی آپ نے یہ بہت اچھا تذکرہ کیا ہے کہ سردار عبدالقیوم صاحب جو پہلے تو غیر الیکٹڈ گورنمنٹ نے ہوا کرتی تھی وہ منسٹی آف کشمیر افیر سے ان کو نامزد کیا کرتی تھی لیکن انیس سو ستر میں پہلی مردبہ انتخابات ہوئے اور انتخابات کے ذریعے سردار عبدالقیوم خان صاحب کے مقاولے میں کے ایش خرشید صاحب اور سردار ابراہیم صاحب مد مقابل صدارت کے امیدوار تھے جن کو سردار عبدالقیوم صاحب باری ووٹوں سے شکاست دے کر انہوں نے منصب صدارت پر پہنچے اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ جس وقت پہلی دفعہ انیس سو ستر میں منتخاب ہوئے اس وقت بھی وہ میں اپنی پوری کیبنٹ کے میری غریب خانہ پر ریاشیہ پر پادیران تشریف لائے اور آم نے ان کا استقبال کیا وہاں ان کا استقبالیاں بھی کی تھا اس کے بعد جب انیس سو پچاسی میں حکومت دوبارہ بنی مسلم کانفرنس کی حکومت اس انیس سو پچاسی سے لے کر دو ہزار تک یہ مختلف ادوار میں سردار عبدالکیوم صاحب اور سردار سکندر عجاد خان صاحب جو ہیں وہ غریب خانہ پر تین مرتبہ بعد میں آئے ایک مرتبہ سردار قیوم صاحب کی پہلے ایک پہلی گورنمنٹ تھی اس وقت وہ تشریف لائے ستر ستر اور اکتر میں اور بعد میں وہ پچاسی چیاسی سے پہلی دفعہ انہوں ستاسی سے لے کر دو ہزار ایک تک جو ہے وہ جہاں تشریف فرما ہوتے رہے آپ کا مجلس یاملہ کے علاوہ مسلم کانفرنس بھی کوئی عوضہ رہا آگر آپ بتانا ہے جی میں مسلم کانفرنس مظفر آباد کا جنرل سیکٹریٹ آرہا ہوں ماشاءاللہ اور عبیب اللہ میر بھی تھے اس وقت اللہ کے فضل و قدم سے اور ایک میٹنگ میں تو سردار عبدالکیوم بھات خود پریزائیڈ کر رہے تھے جس بڑے اجتماع میں اقلاب حال کے سامنے ایک بڑا اجتماع تھا جس میں منشی علی گور صاحب اور سردار عمیدولہ صاحب دتیفان صاحب مروم و مغہور غلام حسن عیدری صاحب اس قسم کے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس منصب کے لیے جنرل سیکٹری کے لیے منتقل کی گیا اور پہ دس سال تک میں زلہ مظفر آباد کا جنرل سیکٹری گیا آپ سے آخری سوال پوچھتے ہیں آپ کے خاندان کے بارے میں آپ کی ایک بڑی بابی جو سکھ تھی لیکن انہیں اسلام قبول کیا مسلمان ہو گئے ان کا خاندان بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑا مشہور و معروف خاندان تھا بلکہ ان میں سے کوئی شاہر وزیر بھی رہے ہیں اس بارے میں اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں آپ کے کیا تعلقات تھے ان کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق تھا جب وہ یہاں سے حجرت کر کے مقبوضہ کشمیر چلے گئے آپ کے درمیان رابطہ بھی رہا جی رابطہ بھی رہا اور میرے بائی شاہ ایک دفعہ آپ نے منقوع سمیت ان کی منقوع جو ہے ایلیہ وہ بھی اب وفات پا چکی ہیں وہ بائی شاہ بھی وفات پا چکے ہیں وہ جمعویں گئے تھے ان کو ملنے کے لیے اور مجھے اب ان کا نام تو یاد نہیں لیکن وہ وہاں کافی اوچے منصب پر وہ کامیرس پارٹی کے اوچے منصب پر فاجت تھے تو یہ وہ ادھر کے رہنے والے تھے بسیاں بسیاں کے رہنے والے تھے کہنا میں بسیاں نہیں کیوں یہ اسناباد کے ساتھ یہ گاؤں اس گاؤں کے رہنے والے تھے سرار کٹلی سرار اس طرح اس طرح جگہ آپ کا بہت شکریہ لگتا ہے آج آپ کی طبیعت پی ٹھیک نہیں انشاءاللہ وقتن فقتن آپ سے رینمائی لیتے رہیں گے اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے بہت شکریہ